تھائیر ایڈز کی بیماری مردوں میں دس سے پندرہ پرسن جبکہ خواتین میں اس کی جو شرح ہے وہ پہنٹی سے چالی پرسن ہو جائے میں آج ایک ایسا نسخہ دینے والا ہوں اللہ پاک کی کرم نوازی سے اس سے آپ کے دو سے تین ہفتے کے اندر آپ کا تھائیر ایڈز جڑ سے ختم ہو جائے گا گلے بڑھ جاتے ہیں موٹاپا آ جاتے ہیں آدھا بندہ عذیت کا پیشنٹ بن جاتا ہے تھائیر ایڈز بہت خطرناک بیماری میرے پاس اتنا پیشنٹ آیا اللہ پاک کی کرم نوازی سے میں نے فیس بھی لیلہ ان کو بتایا بھیولادی کے مسئلے موٹاپے کے مسئلے جسم پر فالدو بال آ جاتے ہیں اسا بھی کمزوری ہو جاتی ہے سانس کے مسئلے آ جاتے ہیں چچڑا پن آ جاتے ہیں آپ کسی کو کوئی آپ کا کوئی دوست آگیا ہے فرینڈ آگیا ہے فیملی آگیا ہے کزن آگیا ہے آپ ان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے ہوگا اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے سوں گے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آئے میرے پاس کہ حکیم صاحب سے جا کے پوچھئے تھائیرائٹس کا کیا ہمارے پاس علاج ہے اور کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو تھائیرائٹس کا ایشو فیس کرنا پڑا تھا اور وہ لوگ جا جا کے آپریشن کروا رہے تھا اور پھر بھی وہ ایشو ان کو فیس ہی کرنا پڑا تھا تو ہم لوگ حکیم صاحب کے بعد وہ میسیج کنوے کر دیا اور انشاءاللہ آج اس کا پروپر مطلب ہمیشہ کے لیے جو اس کا علاج ہے نا وہ نسکہ بتائیں گے اور فری آف کاؤز بتائیں گے ہمیشہ کی طرح اسلام علیکم حکیم صاحب کیسے ہیں جی بارکہ اسلام یاسر بھئی کیسے ہیں آپ اللہ کرم آپ کی دعائیں حکیم صاحب سب سے پہلے میرے ویورٹس کو بتائیے تھائیرائٹس ہوتا کیا ہے اور جب یہ ہو جاتا ہے تو اس میں مسئلے کیا کیا درپیش ہوتا ہے جی جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھائیرائٹس کی حوالے سے میں پہلے یاسر بھئی آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں انڈو کرنالوجسٹ کی شدید کمی ہے خصوصا ہمارے دعی علاقوں میں یہ دعی علاقوں میں زیادہ پابلم جاتی ہے جیسے ہمارے کراچی میں نوابشاہ لارگانہ مورو جیکماباد ایسے بہت سے شہر سے جو ہمارے پاس تھائیرائٹس کے حوالے سے زیادہ پیشنٹ آتے ہیں تھائیرائٹس ایک خموش قاتل مرض ہے اور یہ مرض خواتین میں تیزی سے بڑھ رہا ہے تھائیرائٹس کی بیماری مردوں میں دس سے پندرہ پرسن جبکہ خواتین میں اس کی جو شرح ہے وہ پینتی سے چالی پرسن ہو چکی ہے تھائیرائٹس کی وجہ سے عورتوں میں بانچپن پیسیو ایس پالیس سٹرابری سینڈرم یہ جو بارہ سال پندرہ سال بیس سال کی بچیاں جو ہمارے پاس زیادہ آ رہی ہیں جن کو ہارمونی پرابلمز ہو رہے ہیں تو وہ تھائیرائٹس کی وجہ سے ان کو پرابلمز آ رہی ہیں پیسیو ایس سانس کا پھولنا دمہ تھکاورڈ دل کی دھڑکن کا تیز رہنا سکن پرابلم بھوک کی کمی اسابی کمزوری قوت مدافیت تھائیرائٹس کی وجہ سے آنکھیں موٹی ہو جاتی ہیں دندلہ پن ہو جاتا ہے نظر کمزور ہو جاتی ہے نبینا پن ہونے کے زیو جہاں مکان ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اکثر ہم جیسے تھائیرائٹس اب ہوتے ہیں تو سٹارٹنگ جب ہوتی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید ہلکے لکھ سے ٹانسز گلے بن گئے ہیں ٹانسز بن گئے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں نارملی لے لیتی خاصوصی طور پر بچیاں اس کو نارملی لے لیتی ہیں بڑی نارمل ہوتا نہیں ہے مردوں میں اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے یہ تھائیرائٹس اگر خوادین کو ہو جائے یہ آپ نے بہت اچھا لوگوں نے آپ کو کمنٹس کرے میں آج ایک ایسا نسخہ دینے والا ہوں اللہ پاک کی کرم نوازی سے اس سے آپ کے دو سے تین ہفتے کے اندر آپ کا تھائیرائٹس جڑ سے ختم ہو جائے گا اللہ پاک کی کرم نوازی سے یہ جو بہت سارے لوگ تھائیرائٹس کی وجہ سے دماغی مزوری کا شکار ہو جاتے ہیں دماغی مزوری کا اس لئے شکار ہو جاتے ہیں بچیوں کو ہارمونی پرابلمز ہو جاتے ہیں گلے بڑھ جاتے ہیں موٹا پا آ جاتے ہیں آدھا بندہ عذیت کا پیشن بن جاتے ہیں تھائیرائٹس بہت خطرناک بیماری ہے اور اکثر لوگ جیسے آپریٹ کی طرف چلے آتے ہیں ڈاکٹرز کی میڈیسن ویرہ کی طرف چلے آتے ہیں جی آپریٹ کروانے کے لئے یاسر بھئی اگر آپ نے ایک دفعہ اپریڈ کروانے کے بعد تو دوبارہ پھر ہو جائے گا جیسے پائلز کا مسئلہ آ جاتا ہے پائلز میں لوگ بہوسیر کا اپریشن کروانے کے لئے بہوسیر دوبارہ ہو جاتی ہے اپریشن کوئی حل نہیں ہے اس کا پاپلی ایک ٹریمنٹ ہوتا ہے میڈیسنز دی جائے گی ہارمون سرکل جن کے ڈس بیلنس ہو گئے ہیں ڈپریشن ہو گئے ہیں سردی کا لگنا کبز رہنا اکثر خواتین تماکو نوشی جو کرتی ہیں زیادہ ہماری یونیورسٹی کی لڑکیاں لڑکی بہت سے آج کل پروفیشنل ان کا بن گیا ہے کہ سگلو نوشی کرنا ہے ان میں زیادہ تر جو ہے وہ تھائرٹس کا مسئلہ آ رہا ہے ویسے یہ زیادہ تر ان میں آتا ہے لیکن جو یہ سموکنگ وغیرہ ہے دوسرے نشے گئے میں نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے مین پوری کا نشہ لڑکیاں کر رہی ہیں جی جی اگزیکٹلی سر پان چالیا مین پوری گھٹکا وہ بچیوں کو ان چیزوں کی وجہ سے آتا ہے تھنڈا پانی کولڈرنگ آئس کریم ایسی بہت ساری چیزیں آج کو پتا ہے کسی بچے سے پوچھیں گا نا پکوڑے سمو سے وہ زیادہ ہی کھاتا ہے یا جنگ پور کا استعمال کرتے ہیں جیسے گوبی ہے بروکلی ہے شلجم بند گوبی تھنڈا پانی کولڈرنگ دوسرے بڑی چیزیں یہ سب تھائرٹس کو بیماری کو پیدا کرتے ہیں اب میں جلدی سے پہلے نسخہ بتا دوں نسخہ پہلے لکھ لیں آپ نوٹ کر لیں آپ اس کو استعمال کریں اللہ پاک کی کرم نوازی سے دیکھیں شفاہ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے یاسر بھئی میرے پاس اتنا پیشنٹ آیا اللہ پاک کی کرم نوازی سے میں نے فیس ویلیلہ ان کو بتایا جن کو سٹارڈ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ اس کو لازمی کر کے دیکھیں نمبر ایک پہ آپ لوگوں نے کلونجی لینی سو گرام اجوائن لینی سو گرام تخم موسلی لینی آپ لوگوں نے پچاس گرام کچور لینے آپ لوگوں نے پچاس گرام اور کالا نمک لینے آپ لوگوں نے حسب ضرورت ان کو گرینڈ کر لیں پورڈر بن جائے گا گرمے کر لیں یا پنساری سے کروالیں آپ آدھی چمچ ون فور چمچ بڑا چمچ ہے تو اس کو آپ نے ون فور چمچ لیں اگر چھوٹی چمچ ہے تو آدھی چمچ صبح شام استعمال کریں تازے پانی کے ساتھ آپ دو سے تین ہفتے کے اندر اللہ پاکی کرمنوازی سے بڑے بول سے انسان کو نہیں لفت کرنا چاہیے لیکن اللہ پاکی کرمنوازی کو استعمال کرنے سے دو چار ہفتے کے اندر جڑ سے تھائرٹس ختم ہو جائے گا دو چار ہفتے میں جڑ سے ختم ہو جائے گا آپ کو دوبارہ تھائرٹس کا مسئلہ نہیں آئے گا بلکہ آپ کو ایک دفعہ استعمال کرنے سے اندازہ ہو جائے گا تھائرٹس مردوں کو اتنا نقصان نہیں دیتا ہے جتنا خواتین کو دیتا ہے بے اولادی کے مسئلے مٹاپے کے مسئلے جسم پر فالدو بال آ جاتے ہیں سانس کے مسئلے آ جاتے ہیں چچڑا پن آ جاتے ہیں آپ کا کوئی دوست آگیا ہے فرینڈ آگیا ہے فیملی آگیا ہے آپ ان سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے ہو تھائرٹس بہت گندی بیماری ہے میں ایک چیز واضح بتا دوں کہ اس کو ہربل میں علاج ہے اس کا کامیہ ہماری ایشیا میں خصوصاً انڈیا اور پاکستان میں چالیس سے پچاس پرسن افراد جو ہے نا کسی نہ کسی ذہنی مزہوری میں جو ہے وہ شکار ہے چاہے وہ شگر کا مسئلہ ہے خصوصی طور پر ان کو بتانا آجی بلیڈ پیشر ہے خصوصی طور پر ان کو بتانا اور ان کو سمجھانا جو ہے ہماری اولین ترجیح ہے ترجیح ہے طبعی یونانی ایک قدیم دیسی طریقہ علاج ہے جس سے بغیر کسی سائیڈ فیکس کے بیماریوں کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے سب سے اچھا فائدہ یہ ہے بے شمار مریض جو ڈاکٹروں سے علاج کروا کروا کے تھک گئے تھے اور اللہ پاکی کرم نازی سے ہماری ہربل میں انہوں نے علاج کروایا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہربل اتنا زبردست علاج ہے یاد سر بھئی آئی بھی ہے تین تین دفعہ کروانے والے یہاں سے بے ولاد اللہ پاکی کرم نازی سے کامیاب ہوئے ہم کیوں کہتے ہیں ہربل پہ آئے ہربل کا کوئی سائیڈ فیکس نہیں ہے جو لوگ جانتے ہیں وہ اللہ پاکی کرم نازی سے اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ اس نسخے کو استعمال کریں آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ ہے پروسی یہ وہ دو سمجھ رہے ہیں کسی کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں یہ بڑا زبردست نسخہ ہے بہت سارے لوگوں کا مجھے الحمدلہ کمنٹس آئے ہیں اورہاں نے مجھے بتایا کہ اس کا آدھ بھی آئے تو آپ نے مجھے بتایا کہ حکیم صاحب یہ اس پر بتائیں ہم مجھے حکیم صاحب اس کے علاوہ تھائیریٹس کے علاوہ بھی اور کن کن آپ پروڈک پر کام کرتے ہیں یا کوئی سکون سے جیسے کہ میں فرنڈ بھی آپ کے جو سپیشل پروڈک ہیں ان کے بارے میں بھی ایک بار دوبار ہے لکوریا بچیوں کو بہت زیادہ پابلمز ہو رہی ہے جو نایاب کورس ہے جو جو حسابی ویکنس کے لیے تو یہ اللہ پاک کی کرم نوازی سے ہمارا جو ہے پورے پروڈک بن کے پورے پاکستان میں جا رہے ہیں اگر یہ جو کلون جی میں نے جو تھائیریٹس کا نسکہ بتایا نا حسیٰ اثر بھائی بہت سارے لوگ تو اس کو بنا بھی نہیں سکتے ہیں نہیں بنا پاتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی پابلمز ہے رپورٹ سینڈ کریں آپ بےولاد کا مسئلہ ہے شگر کا مسئلہ ہے ہرپڈائیٹس کا مسئلہ ہے جی جی کوئی بھی مشواہ کرنا ہے میں تو الحمدللہ میں ان کو فیس بی لیلہ مشواہ دیتا ہوں کوئی بھی مسئلہ ہے ہم تو یہ بھی کرتے ہیں کوئی جو بندہ آفورڈبل نہیں ہم کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تاونگر دیا جائے اس کے علاوہ بھی میرا یاسر بھی میرا اپنا بھی ہربل یوٹیوب پہ چینل ہے کس نام سے ہربل سلی آزم کے نام سے وہاں جا کے میری تفصیل ویڈیو جو ہے اس میں تو کنٹینیوزلی آ رہی ہوتی ہے باقی اس کا میں یاسر بھئی ایک چیز بتا دوں تھائیٹس ایک خموش قاتل بیماری ہے اس کو کور نہیں کریں گے بچوں کے ساتھ معاملات بڑھیں گے بڑھیں گے بچوں کے ساتھ معاملات بڑھیں گے بال گر جائیں گے ہارمونی سرکل جو ہے ڈیڈ ہو جاتا ہے بہت سارے بچوں کو جو بال گر دیں یہ تھائیٹس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے آ رہے ہوتا ہے سانس کا مسئلہ آ جاتا ہے اسابی کمزوری کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ان کو لازمی کریں کوئی مسئلہ ہوتا ہے مجھ سے مشواہ کرنا چاہتے ہیں میرے نمبر سکرین پہ چل رہے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بہتر اینمائی کریں گے اور میں آپ لوگو بتاتا چلوں حکیم صاحب بہت سی ایسی انفرمیشن فری آف کاس پروائیڈ کرتے ہیں جو آپ لوگ ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس جاتے ہیں تو صرف اس انفرمیشن کے ہی چارجز آپ لوگو پہ کرنے پڑتے ہیں نیکس ٹاپک کیا سلیک کریں آپ لوگ ہمیں ضرور بتائیں گے کامنٹ سیکشن میں کیونکہ ہم لوگ آج کل وہی ٹاپک سلیک کریں جو آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں بتاتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو ہم بہت ایجت اللہ حافظ